آج بنانے والی ہوں بیسن سے ایک بلکل نئی طرح کے ریسپی جو کھانے میں بہت ہی سوادسٹ لگے گی اور بلکل نئے طرح کی ہے تو ویڈیو کو پورا دیکھئے گا ہیلو فرنڈز یمی فوڈ اینڈ ریسپی اس میں آپ کا سواگت ہے جہاں بنتی ہے ہلدی اینڈیلیشس ریسپی تو اس کے لئے سب سے پہلے میں نے ایک باؤل لیا ہے اور باؤل میں میں ڈال رہی ہوں ایک کٹوری بیسن آپ جس بھی کٹوری سے بنانا چاہتے ہیں اسی کٹوری کا ناپ لے اور اس میں ایک کٹوری بیسن میں نے ڈال دیا ہے اور ساتھ میں ڈال دیا ہے نمک سوادی کے انصار بیسن کی قوانٹیٹی کے حساب سے نمک ڈال دیا ہے ساتھ میں ڈال دیا ہے ون فو ٹی سپون کلر کے لیے ہلدی پاورڈر اور ساتھ میں ڈال رہی ہوں آدھی چمچ لال میرچ پاورڈر جس سے ٹیسٹ آئے گا آپ اس کی قوانٹیٹی کم اور زیادہ کر سکتے ہیں ساتھ میں ون فورٹی سپون اجوائن ڈالی ہے اور صرف ایک چھٹکے کے لگ بھگ ڈالا ہے میں نے بیکنگ سوڈا جو اسے فولنے میں مدد کرے گا بس اب ان سبھی سوکھی چیزوں کو پہلے اچھے سے ملا لے بیسن میں تاکہ ساری چیزیں مکس ہو جائے اور اب میں ڈال رہی ہوں اس میں ایک چمچ تیل ایک چمچ ریفائن آئل میں نے ڈالا ہے اور اسے ہلکا سا گنگنا کر کے ڈالا ہے اور بس اس تیل کو پہلے ہم بیسن میں اچھے سے ملا لیں گے تیل ڈالنے سے کیا ہوا کہ جو ریسپی ہے ہماری وہ بہت ہی اچھی بنے گی اور اب لیں گے ہم پانی لگ بھگ ایک کپ کے لگ بھگ میں نے پانی لیا ہے اور بلکل تھوڑا تھوڑا کر کے اس میں پانی مکس کریں کیونکہ بیسن میں پانی بہت کم لگتا ہے اور ہمیں اس کا پتلا گھول نہیں بنانا ہے تو بس اس طرح سے تھوڑا تھوڑا کر کے پانی ڈالتے جائیں اور بیسن کو اچھے سے مکس کرتے جائیں کوئی لمس نہ رہے اس طرح کا بیسن ہمیں مکس کرنا ہے اگر آپ کے بیسن میں لمس ہو جاتے ہیں تو اسی تھوڑا سا فیٹتے ہوئے آپ اسی اس طرح سے چکنا کر لیجئے اور اس کی کوانٹیٹی بلکل دم کنسسٹنسی ایسی ہونی چاہیے جیسے کی ریبن گرتا ہے بلکل اسی طرح سے میں آپ کو گرا کر کے دکھا رہی ہوں دیکھیں بلکل آسانی سے نہیں گر رہا ہے دھیرے دھیرے نیچے کی اور جھک رہا ہے لگ بک بس ہمیں اسی طرح کس کی کوانٹ کنسسٹنسی چاہیے اس کنسسٹنسی میں آنے کے بعد اب اور زیادہ پانی مت ملا یہ لگ بک 3-4 کٹوری کے لگ بک پانی ملا ہے اس میں اور اسے میں نے ایک سائیڈ رکھ دی اب میں نے لیا ہے 3 ٹاماتر 2 ہری مرچ اور 2 انچ ادرک کا ٹکڑا ان سبھی کو میں مکسی کے جار میں بلینڈ کر لوں گا تو ٹاماتر کو میں نے پہلے کاٹ لیا ہے موٹے موٹے ٹکڑوں میں اور اسے میں نے مکسی کے جار میں ڈال دیا ہے اس کے ساتھ ہی اس میں میں ڈال رہی ہوں 2 ہری مرچ اور یہ جو ادرک کے ٹکڑے ہیں وہ میں نے اس میں ڈال دیا اور اب اس کا ایک فائن پیسٹ ہم بنا لیتے ہیں تو اس طرح سے ہماری ٹومیٹو پیوری بلکل ریڈی ہو جائے گی تو یہ دیکھیں میں نے ٹامیٹو پیوری کو پیسٹ لیا ہے اور اب آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی ایک دم فائن پیسٹ تیار ہو چکا ہے تو اسے ہم ایک سائیڈ رکھ دیتے ہیں اور اب واپس اپنے بیسن کے طرف آتے ہیں دیکھیں اتنی دیر میں بیسن تھوڑا سا فول چکا ہے تو یہ بیسن دیکھیں اب بنانے کے لئے بلکل ریڈی ہے دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی آسانی سے یہ نیچے کی اور گر رہا ہے تو اب ہم ایک کٹوری یا گلاس لیں گے اس طرح کا اور اس میں یہ سارا بیٹر ہم بیسن کا ڈال دیں گے بس اسی طرح سے کر کے آپ سارا بیسن اس میں آپ ڈال دیجئے کیونکہ یہ بیسن ہمیں کٹوری سے ہی بنانا ہے تو یہ میں نے چھوٹا سائز کا گلاس لیا ہے اور اس میں میں یہ سارا بیٹر ڈال دے رہی ہوں اور اب میں نے گیا کڑھائی پہ پانی گرم ہونے کے لئے پہلے ہی چڑھا دیا تھا اور اس طرح کا ایک جھنجرہ لیا ہے اور اس جھنجرے میں یہ بیسن کو میں نے ڈال دیا اگر آپ کے گھر میں بھی اس طرح کا جھنجرہ ہوگا تو آپ اس سے بنانے میں آپ کو بہت آسانی ہوگی نہیں تو آپ دانے والا جھنجرہ یا پھر چپس کٹر جو بھی ہو آپ اس سے بھی اسے بنا سکتے ہیں تو بس اس طرح سے کرتے ہوئے ایک سائیڈ سے چلاتے ہوئے آپ اسے چلاتے جائیں اور بیسن کے ٹکڑے نیچے کی اور اپنے آپ گرتے جائیں گے تو اس طرح سے دیکھیں بیسن کے ٹکڑے جو ہے نا گر کر کے بلکل اچھا اپنے آپ ایک سیپ لیں گے تو آپ کو لگ رہا ہوگا نا کہ بہت موٹے ہیں تو بلکل نہیں آپ دیکھئے گا یہ کتنے اچھے ٹکڑے نکلیں گے تو اسے اب ہم تین سے چار منٹ تک اچھے سے بوائل ہونے دیں گے جس سے کہ بیسن پک جائے لیکن اسے چھیڑے مت اسے بلکل اسی طرح سے اپنے آپ پکنے دیں بلکل کسی بھی چمسے سے نہیں چلائیں گے تو یہ اپنے آپ پھول کر کے اوپر آ جائیں گے دیکھئے اوپر کی اور یہ اوپر کی اور تیارنے لگے ہیں مطلب یہ آپ اچھے سے پک چکے ہیں تو اب جب یہ اچھے سے تین سے چار منٹ میں جب یہ پک جائیں گے تب ہم انہیں نکالیں گے تو ابھی آپ کو اس کو دیکھیں میں نے ایک بار بھی نہیں چلایا ہے بلکل ایسے ہی اسے چھوڑ دیا ہے جو بیسن اس میں گھلنا تھا وہ پانی میں گھل چکا ہے اور موٹے موٹے ٹکڑے بلکل الگ ہو چکے ہیں تو یہ آپ دیکھ سکتے کتنے اچھے ٹکڑے بن کر تیار ہوئے ہیں اور اب میں ان ٹکڑوں کو پلیٹ میں نکال لیتی ہوں اور یہ جو پانی ہے نا اسے ہم ایک سائیڈ رکھ دیں گے کیونکہ اسے ہم گریوی میں یوز کریں گے تو اب یہ دیکھیں آپ دیکھ سکتے کتنے اچھے اگر کوئی ٹکڑا زیادہ بڑا لگ رہا ہے تو آپ اسے توڑ کر چھوٹا بھی کر سکتے ہیں ایک دم سوفٹ اور نرم بنتے ہیں یہ بیسن کے فلکے تو اب میں بنچڑھا دیا ہے میں نے واپس سے اسی کڑھائی کو دھو کر کے اور کڑھائی کو گرم ہونے کے بعد میں اس میں ڈال رہی ہوں ڈیڑھ چمچ تیل تیل بڑا چمچ ہے تو ڈیڑھ بڑا چمچ میں نے تیل ڈالا ہے اور تیل اس سبجی میں بس اتنا ہی لگے گا اس سبجی میں تیل بہت زیادہ نہیں لگتا ہے تو اب یہ دیکھیں تیل جب بہت اچھے سے ایک دم تیج گرم ہو جائے تو اس میں اب ہم ڈالیں گے کھڑے مسالے تو میں نے اس میں دو تیج پتہ دو سوکھی لال مرچ آدھے چمچ کے لگ بھگ جیرہ اور آدھے چمچ کے لگ بھگ ہی چھوٹی والی رائی کے دانیں ڈالیں ہیں اور اس کے ساتھ ہی اس میں بہت اچھا فلیبر آتا ہے ایک طرح جو بیسن میں ہینگ کا فلیبر بہت زیادہ ہی اچھا لگتا ہے تو بس اس کو اچھے سے پکنے دے یہ جب اچھے سے براؤن ہو جائے تب اس میں ڈال دیں گے ہماری ٹومیٹو کی پیوری جو ہم نے پیس کر کے رکھی تھی اس ٹومیٹو کو پیوری کو ہم تب تک بھونیں گے جب تک اس میں سے تیل الگ نہ ہونے لگ جائے اس طرح سے اسے بلکل ایک بار ابھی تھوڑا سا چلاتے ہوئے بھونیں گے اور پھر اسے ہم چھوڑ دیں گے تو دو منٹ میں یہ پیوری بلکل اچھے سے بھون جائے گی فلیم کو میں نے میڈیم رکھا ہے میڈیم فلیم پر ہی آج ہم یہ سبجی ابھی ہم بنا رہے ہیں تو یہ دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں ٹومیٹو کی پیوری اچھے سے دیکھیں کتنی اچھے سے سائیڈ میں تیل ریلیز ہونے لگا ہے تو اس ٹائم میں ڈال رہا ہوں اس میں سوکھے مسالے تو میں نے آدھے چمچ ہلدی پورڈر ڈالا ہے ایک چمچ کی لگ بک دھنیا پورڈر ڈالا ہے ون فورٹی سپون میں نے لال مرش ڈالی ہے ساتھ میں آدھے چمچ میں ڈال رہی ہوں کسمیری لال مرش کا پورڈر جس سے سبجی میں کلر بہت اچھا آئے گا اور اس کے ساتھ ہی اس میں ڈال رہی ہوں آدھے چمچ گرم مسالہ گرم مسالہ ڈالنے کے بعد اب ہم اسے بھی مسالوں کو بہت اچھے سے مکس کریں گے اور میڈم لو فلیم پر اسے بھونیں گے فلیم کی فلیم کو میں نے لو کر دیا اور لو فلیم پر ہم سارے مسالے بھونیں گے نہیں تو کیا ہوگا گریوی اگنم سوک جائے گی اور مسالے بھی جل جائیں گے تو بالکل لو فلیم پر میں نے اسے لگ مک ایک سے دو منٹ تک بھونا ہے تو دیکھیں اب آپ دیکھ سکتے ہیں یہ مسالہ میں تیل الگ ہو چکا ہے اور مسالہ بہت اچھے سے بھون چکا ہے تو بس اس مسالے کو بالکل چلاتے ہوئے آپ بھونتے رہیں تو جب تک کہ دیکھیں اب آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی اچھی سے مسالہ ہمارا ریڈی ہو چکا ہے اور اب اس مسالے میں میں ڈال رہی ہوں نمک سواد کے انسار اور ساتھ میں تھوڑی سی چینی لگ مک آدھے چمچ تو اب میں اس میں ڈال رہی ہوں ایک کٹوری فیٹا وا دہی دہی کو میں نے فیٹ لیا تھا اچھے سے اور یہ داجہ دہی ہے بلکل بھی کھٹا نہیں ہے کھٹا دہی ہو تو آپ اس کی کوانٹیٹی بلکل آدھی کر دیں تو بس ان دہی کو ڈال کر کے ہم پہلے اچھے سے ایک بار ملا لیں گے اور تورن تھی یہ جو پانی ہم نے بیسن والا رکھا تھا نا وہ پانی اس میں ڈال دیں گے یہ پانی ڈالنے کا کارن یہ ہے کہ اگر ہم دہی کو اسی طرح سے چلائیں گے تو دہی فٹ جائے گا اور سبجی میں ایک فٹا ہوا سا ٹیکشچر آئے گا تو ہمیں اس کو فارنا نہیں ہے بلکہ ہم اسے تورن بیسن کا پانی ڈال کر کے اسے ہم تورن مکس کر دیں گے اور چلاتے ہوئے ہم اسے اُبال دلائیں گے تاکہ جو دہی اچھے سے مکس ہوتا جائے اور بلکل اس میں بلکل بھی نہ فٹے اور اب میں اس میں ڈال دے رہے ہوں ایک کپ کے لگ بھگ اور پانی تو جس سے اس کی کنسسٹینسی ابھی تھوڑی آپ کو پتلی لگے گی لیکن یہ اُبالتے ہوئے ایک دم بلکل صحیح کنسسٹینسی میں آ جائے گی تو یہ دیکھیں اب اس میں اُبال آنا شروع ہو چکا ہے تو اب ہم اسے دو سے تین منٹ تک اچھے سے پکنے دیں گے تاکہ اس کے جو دہی کا کچھا پنے وہ بلکل نکل جائے اسی بیچ میں نے تھوڑی کسوری میتھی کو ہاتھ سے کرش کر کے اس میں ڈال دیا ہے اور اسے اب ہم چمس سے اچھے سے ملا دیں گے اور اس گریوی کو اب ہم دو سے تین منٹ تک اچھے سے پکنے دیں گے جب تک کہ دہی کا اس میں کچھا پن نہ نکل جائے تو یہ دیکھیں گریوی اچھے سے اُبل رہی ہے اور اُبلتے وہی گریوی کو لگ بھگ دو سے تین منٹ ہو چکا ہے تو یہ گریوی بلکل اب اچھے سے بائل ہو چکی ہے تو اس ٹائم ہم یہ جو ہم نے بیسن کے جو ہم نے ٹکڑے بنایا ہے نا فل کے یہ فل کے ہم اس میں ڈال دیں گے یہ بلکل سوفٹ ہے ایک دم بلکل بہت جیادہ نرم ہے تو کھانے میں یہ بہت ہی ٹیسٹی لگتے ہیں تو آپ ایک بات اس طرح سے جرور ٹرائی کر کے دیکھیں آپ کو یہ ریسیپی بہت اچھے لگے گی اور ایک دم بلکل الگ طرح کا ٹیسٹ اس میں آئے گا جو آپ گٹے بناتے ہیں اس سے بلکل الگ ٹیسٹ اس میں آئے گا تو اب یہ ڈال کر ہم اسے پکنے دیں گے اور اس پہ لڈ لگا کر دیں گے اب ہم اسے تین سے چار منٹ تک اچھے سے میڈیم فلیم پر اُبھلنے دیں گے تاکہ گٹوں میں بھی یہ جو بیسن کے ہم نے فلکے بنایا ہے ان میں اس کا ٹیسٹ بہت اچھا سے گریوی کا سارا ٹیسٹ اس میں مکس ہو جائے تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں اس دنی پکتے گریوی کی کنسسٹینسی بھی بہت اچھی ہو چکی ہے تو اب میں اس میں تیج پتی جو ہم نے ڈالیا ہے وہ الگ کر دیتی ہوں کیونکہ تیج پتی کا کام پورا ہو چکا ہے اور یہ سبجی ڈالنے میں تھوڑی پرابلم آتی ہے اس سے میں نے نکال کر کے الگ کر دیا ہے تو اس طرح سے دیکھیں ہماری سبجی 99% ریڈی ہو چکی ہے اب اس میں ایک چیز اور دینی باقی ہے جو اس سبجی کے فلیور کو اور زیادہ بڑھا دے گی تو یہ دیکھیں سبجی کا اب میں آپ کو ٹیکشر بھی دکھا دیتی ہوں کتنی اچھے سے اگدم یہ دکھ رہے ہیں بلکل الگ الگ پیسے سارے دکھ رہے ہیں یہ تو اس ٹائم اب میں ڈال دے رہے ہوں اس میں تھوڑی دھنیا پتی دھنیا پتی کی کونٹیٹی آپ کم جیدہ اپنے حساب سے ڈالیے کیونکہ جتنی دھنیا پتی آپ ڈالیں گے اس حساب سے فلیور بھی آئے گا اگر آپ کے پاس نہ ہو تو بھی کوئی نکال دی اور اب یہ کتنی اچھی لگ رہی ہے کتنی اچھی کنسسٹینسی بھی سیٹ ہو چکی تو آپ اس روٹی کے ساتھ چاول کے ساتھ کسی بھی طرح کی چیز ساتھ کھا سکتے ہیں یہ سبجی ہر طرح سے کھانے میں بہت اچھی لگتی ہے تو بہت اچھی لگے گی اگر آپ میری ریسی پی اچھی لگ رہی ہے تو لائک اینڈ شیئر جرور کر یہ ساتھ میں کمنٹ کر بھی بتائی کہ ریسی پی آپ کو کیسی لگی اور اگر میرے چینل پر اگر آپ نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کرنا بلکل نہ بھولیں ساتھ میں بیل آئیکن جرور دبائیں تاکہ نئی نوٹیفکیشن آپ کو ترنت ہی مل جائے اور ویڈیو کو پورا دیکھنے کیلئے آپ بہت بہت دھنی واد